اسلام علیکم احمد سویب ٹاکس میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج کے میرے بیمان نوجوان شخصیت سیاسی قنانے سطح لوگ رکھنے والے میہ احمد کالوگا بٹو صاحب اسلام علیکم صاحب مبارکم اسلام صرف پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس کے قابل سمجھا اور اس انٹرویو میں مدعو کیا اور میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا انتہائی جو ہے آپ کو اس کے لئے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک اس محال میں ایک پوزیٹیو چیز کو جو ہے آگے دانے کی کوشش کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب باتیں تو آپ سے بڑی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ نے چینل کا ترو آپ سے کریں گے بھی تو سب سے پہلے میں آپ کی اقتدائی اور سانگے زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا تعلیم کے حوالے سے سر بیسیکلی میں نے سٹارٹ کیا تھا جینہ مرل سکول میں جو کہ منشان آباد میں کے دارہ ہے صحیح اور فورتھ کلاس تک میں یہاں پہ پہ پڑھا ہوں صحیح فیفتھ میں میں نے سینئر سکولرز جو کہ چودری زلفبار صاحب اس کے پرنسپل تھے ان کے ادارے میں جو ہے میں نے فیفتھ کی ہے اس کے بعد پانچ سال میں نے سادک پبلک سکول بہاولپور میں گزارے ہیں میں میں ٹرک وہاں سے کرنے کے بعد پنجاب کالج لہور صحیح صحیح دو سال فسی کے وہاں پہ اور اب میرا لاؤ سٹارٹ ہے ماشاءاللہ یونیویسٹری آف لنڈن سے میں ڈگری کر رہا ہوں صحیح لاؤ کی رگ اپنائی سینٹر ہے اس کا لاؤر گرامر یونیویسٹری وہاں سے میرا لاؤ کا دوسرا سال چل رہا ہے تین سال کا کورس صحیح تو سیاسی ساتھ گرمیوں میں آپ کی کس طرح آپ کی انٹری کیسے کی ہم بیسیکلی کس چیز سے مطارف مطلب کس چیز سے آپ کو لگا گئے اب اس کے اندر آنا چاہیے بیسیکلی سیر آپ کے چینل کے تب اصل سے ایک چیز میں وازیہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو اس وقت پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں انوالف ہونے کا جو بیسیک مقصد ہے وہ یہی تھا کہ میں اپنے والد میفیدہ حسین کالکہ بٹو صاحب اور میابلہ فار کالکہ بٹو صاحب جو کہ میرے کزن ہیں ان کا جو ایک کام ہے اس میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں اور جہاں پر کوئی دیری ہو جاتی ہے تو میں اپنی تعلیمی جو میرے تعلیم کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر بھی پوشش کرتا ہوں کہ وہاں پر جاؤں اور لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے ایسی توسل سے میرے صاحب آپ سے ایکلا سوال تھا میرا کہ تعلیمی سرگرمی میں تو آپ مصروف رہے تو سوری تو آپ تعلیمی سرگرمیوں کے بعد آپ نے سیاست کو ہی کیوں چونہ حالانکہ آپ کسی اور شعبے میں بھی اپنے آپ کو مصروف رہ سکتے تھے اس طرح آپ کے چچا جان یا سوریت تایا جان طالب حسین صاحب ہیں وہ ایک میڈیکل فیلڈ میں ہیں کسی اور بھی لائن میں لوگ جاتے ہیں کچھ پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں جو آرمی میں سرب کر رہے ہیں ان کے بچے کچھ اوورسیز پاکستان بھی مطلب ایزے کام کر رہے ہیں پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہیں آپ نے یہی شعبہ کیوں چلی جسی کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ ابھی تک میں نے پوری طرح اس کو اس کی پروفیشن چوز نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر نیک نیتی اور اچھے ارادے سے یہ کام کیا جائے تو یہ خدمت ہے عمام کی اور شاید یہ ہمارا جو پولیٹیکل گروپ ہے میاں خادمہ سین اس کا نعرہ بھی یہ ہے کہ سیاست نہیں خدمت آپ کی نوجوانوں میں مقبولیت کی کیا وجہ ہے بڑے لوگ پسند کرتے ہیں خاص طور پر نوجوان سریعے ان کی محبت ہے صحیح اور میرے خیال میں میری کوشش ہوتی ہے کہ انٹیچ رہوں تھرو سوشل میڈیا صحیح لوگوں کے ساتھ اور جو مجھے درست لگتا ہے اس کے بارے میں وہاں پر اکثر افات کچھ لکھتا رہتا ہوں باقی والا تھرہ کی ذات پہتر جانتی ہیں اس کے بارے میں صحیح میرے صاحب ایک آپ سے تھوڑا سا اور ٹف سا سوال کرنا چاہوں گا آفٹر سٹیڈی آفٹر سوشل ورگ آپ اپنے آپ کو آگے کس مقام پہ دیکھتے ہیں یہ تو اس کے بارے میں شاید میں کوئی تجزیہ نہیں دے سکتا آپ اسے مقبول ہیں میں آپ کو یہ اپنے چینل کے توسر سے بھی بتانا چاہوں گا وہاں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ تو حقیقت ہے بسیکلی نیکسٹ فائف یئرز آپ کہہ رہے ہیں میری خواہش ہوگی کہ میں جو ہے اپنا گریجویشن کرنے کے بعد اس کی پرکٹس کو تھوڑا ٹائم دے سکوں اور خواہش ہے کہ بار کلوک کے لئے اس کے بعد چاہوں جو کہ تقریباً دو سے تین سال کا عرصہ بنتا ہے فلحال تو پریہی کولز ہیں چاہتک پولٹیکل ایکٹیوٹیز کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کنٹینیو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے اس کے توسل سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے والد صاحب یا فیدہ حسین کالوکاوٹو ان کی ڈیلی روٹین یہ ہے کہ تقریباً زہر سے لے کر صحیح زہر تقریباً دو بجے سے لے کر وہ عوام کو سرف کرنے میں رات کے ایک بجے تک وہ سرف کرتے ہیں اس کے پاوجود بھی کچھ ایسی چیزیں یا ایسی جگہ پر جیسے کہ کوئی فاتح خان بغیرہ ہوئی ہے تو اگر وہاں پر مس ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ کم دے دیتے ہیں میں وہاں پر چلا جاتا ہوں صحیح پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں شامل ہونے کا اس کی بجائی یہ ہے ایسی پولیٹیکل ورکر آپ اپنے آپ کو مینچن آباد کی سیاست میں یا کچھ ایسے مسائل یا کچھ نیکس جو فردر فیوچر کی جو سیاست ہے تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کیا مطلب کس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو مسائل ہیں یا ان کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ان کو برائے راست مطلب نا ان کی پرابلم سولونگ اپنا کہاں تک دیکھتے ہیں کہ ہو سکتی تھے صرف اس کے باہر میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پوزیٹیو ایزا معاشرہ ہمیں اپنے آپ کو پوزیٹیو پوزیٹیوٹی کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے صحیح میرا یہ خیال ہے کہ منفی باتوں کو سائٹ پر رکھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے پڑھیں ایجوکیشن اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں اپنے آپ کو ایز منچن آباد کے شہری باہر کی دنیا میں پاکستان میں جو ہے اس کا تعرف اچھا تعرف ثابت ہو صحیح یہ ایک چیز ہے جو آپ نے سیاست کے حوالے سے بات کی ہے انفورچنٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سیاست میں کوئی خرابی کا باعث بن رہی ہے کچھ پوائنٹ آپ واضح کریں گے جی میں اس کے لئے اس کی طرف ہی جا رہا ہوں سیاست میں سب سے پہلے تو سیاست کو سیاست کی حد تک رکھنا چاہیے صحیح اس کی انوالومنٹ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے صحیح آپ کی ذاتی زندگی اور سیاست الگ الگ رہے ہیں کسی کو اس کے سیاسی نظریے کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے جو میرا ایک پوائنٹ آف یو ہے اس شخص کو برا نہ کہیں آپ اس کے نظریے کے ساتھ بالکل اختلاف رکھ سکتے ہیں صحیح اور یہ نہ کیا جائے کہ سیاست زندگی کا ایک جوز تو ہو سکتا ہے لیکن پوری کی پوری زندگی سیاست نہیں ہے میرا خیال میں انسان کو چاہیے کہ اس کو بھی ساتھ لے کر چلے لیکن پورا ٹائم اس میں مگر نہ ہو باقی چیزوں کی طرف بھی دھیان دے اپنے ازادی معاملات کو بھی دیکھیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے صحیح کچھ آپ کے ساتھ ریپیٹ فائر بھی کھیلیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں میرے تو میرے نظر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا وقت گزرتا تھا کچھ پل یاد کچھ ایسے ہوں گے پل جو آپ کو یاد ہوں گے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو عوام کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے عوام میں مقبول ہیں آپ لوگ کچھ نہ کچھ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے یہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ میان نظر محمد جیسا کسی ماں نے جنا ہے اور نہ شاید جنے چونکہ بچپن سے ان کے ساتھ وقت گزرا ہے انتہائی محبت کرنے والے شفقت کرنے والے شخصیت اور جہاں پہ دوسرا اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے انتہائی سادہ شخصیت لیکن باروب ایسے جیے اور ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی مجھے میری تعلیمی معاملات کے حوالے سے بات کرتے رہتے تھے مجھ سے اور مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے تعلیم پہ دیان کرو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مجھے بولتے تھے کہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم ہی نہیں اسلامی تعلیم کی طرف بھی آپ کی تھوڑا آپ رجوع کریں اور کیونکہ دنیاوی تعلیم دنیا کی حد تک ہے اور آپ کا جو مذہب ہے اس کے اوپر اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں گے تو اللہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی صحیح میاں خادم حسین صاحب کے ساتھ کیسا مقام گزرتا تھا میں ایک واقعہ شیئر کرنا جاؤں گا ان کے حوالے سے میں چھوٹا تھا ایک دفعہ مجھے سفر ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ وہ تشریف فرما تھے لاہور انہوں رکھ جا رہے تھے سارے رستے انہوں نے پرانے پاک پڑا اور اس کی طلابت میں مشہول رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا مجھے کسی دوست نے بتایا کوئی بات کر رہا تھا مجھے اب نام بیاد نہیں انہوں نے بتایا کہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کسی طریقے کسی نامیرم عورت پر جو ہے میری نظر نہ پڑے صحیح معنوں میں ایک دینی آدمی جہاں پر ایک سیاست ہے سیاست ایک سپریٹ چیز ہے اور ایک جو وہ خلا پیدا ہوئے ان کے جانے کے بعد شاید وہ کبھی پر نہیں ہو سباکہ اس میں کوئی شد نہیں ہے تو سیاسی ایکٹیوٹیز کے علاوہ آپ سپورٹس وغیرہ بھی اپنے آپ کو مسروف رکھتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے سپورٹس کے ساتھ میں مجھلک نہیں رہ سکا صحیح لیکن صادق میں میں باسکٹ پول کھیلا کرتا تھا صحیح اس کے علاوہ کرکٹ زیادہ ترچوں کے لئے وہ ٹینس والس کے ساتھ کھیلیا ہے اس میں ہارڈ بول وغیرے کے ساتھ باسکٹ پول اور پیڈ منٹن اس کا صحیح شعب تھا ناظرین می احمد کالوگا وطو کے ساتھ ہم اپنا ریپیڈ فائٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو سیگرد محمد اسکر شاہ صاحب ان کے بارے میں کیا کیا لیا کیسی چکسی ہے سر بیسیکلی کیسی شخصیت کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک شخصیت ہیں تو یہ زیادہ موضوع جواب ہوگا میرے خیال میں اس چیز کا ہر ایک انسان کو یہاں پہ پاہ خوبی اندازہ ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے اور ایک مقبول شخصیت ایک اچھی شخصیت میرا ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے لاہور میں ایک شادی پر اور وہاں پر جا کے میں ان سے ملا صافہ کیا میں نے بتایا تو وہ جنہوں نے پیار دیا اور اس کے پاس دوسری جانب اگر دیکھا جائے بیسے تو ریپٹ فائر ہے لیکن اس میں تھوڑا سا میں زیادہ بول رہا ہوں ان کا جو ایک تارف ہے کہ میرے لئے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ میرے خارم حسن صاحب اللہ تعالیٰ مجنب الفردوس جگہ عطا فرمائے ان کے کلاس فیلو اور ان کے دوست ہیں اور اس وجہ سے میرے لئے بیہت قابل اترام ہے اور منچنا بات کی ایک مقبور شخصیت اس میں خوش ہے میرے سردار خان گتو کا صاحب میرے سردار خان صاحب کے بارے میں میں نے زیادہ ان کے ساتھ میرا کبھی ملاقات تو ملاقات تو کبھی ہوئی ہی نہیں اور یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے ان کی پیکٹرز تک بھی میں نے نہیں دیکھی آپ نے میں نے مجھے اور مجھے ان کے بارے میں آندا جانے ہیں چلے ان کو چھوڑتے ہیں ہم میتارک اسمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں میتارک اسمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں میلنسار شخصیت ملنسار شخصیت میلنسار شخصیت اور ان کے بھی ماشاءاللہ بھتیجے بھی لگتے ہیں میاں سلمان خان گدو کا صاحب ہاں ان سے بھی ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ہیں ان کا چوپے سکت عارف ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہ میرے کرم خان صاحب کے فرزند ہیں صحیح اور راو کاشفر رحمان صاحب کی اگر بات کر رہتے ہیں راو کاشفر رحمان صاحب سے میری انٹریکشن نہیں ہوئی البتہ فیس بک پر ایک دو دفعہ ان کی حریریں میں نے پڑھی ہیں بہت اچھے دکھا رہی ہیں ماشاءاللہ باقی میرا ان کے باتے میں مجھے اتنا نہیں یاسودین حکانی صاحب یاسودین حکانی صاحب مقبول شخصیت ملاقات میری ان سے بھی نہیں ہو سکی آپ کے چینل کے تواصل سے ان کا انٹرویو ایک دیکھا ہے صحیح تو انہیں ماشاءاللہ بڑا ایک اچھے پیرائے میں آ کے بات کی ایک سیاسی شخصیت ہے مقبول شخصیت چلیں ناظرین ان سے اجازت بھی چاہیں گے اور ساتھ ان کے لئے دعا کو بھی ہیں کہ اللہ طرح ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے تینکیو ساتھ اسلام علیکم